عمرے بھی اب بہت ہو گئی ہیں ان کو شکمن گل نے بتایا کہ بھائی 22 سال کی نہیں عمر میں ڈبل سینجری کیسے کرتے ہیں شکمن گل نے اپنا پہلا دو سو اور لگ اثر آئے کہ بھارتی بلے پاس کوئی مراد بنا کے دو سو مار رہے ہیں شکمن گل نے اس وکٹ کے اوپر جو آج سویرا ایلیگنس ایلیگنس پرسان نمسکر دوستو سواگت آپ کا ہماری چینل پرکٹ کا نامہ میں دوستو بھارت اور نو جیلنڈ کے بیچ کھیلے کے پہلے او ڈی آئے میچ میں شکمن گل نے ساندھار پہلے پچے کرتے ہوئے دو رسطہ تک لگا دیا شکمن گل نے اپنی پہلی ڈبل سنچوری لگاتے ہوئے ساندھار انیس چونکے اور نو چکے لگایا ہے شکمن گل کی اس بلے باجی کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا سوپ میں ہے شکمن گل کی بلے باجی کی بارے پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکسن ہے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کیوں لیکن اس سے پھلے یادی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے جانت سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں شک کر دیا وہ جو ہم بات کرتے تھے اس کے ٹیلنٹ کی اس کا مطلب اسے تھپکی چاہیے تھی اسے کوئی تھپکی چاہیے تھی کہ اسے پیچھے سے ایک تھپکی مل جائے جس کی وجہ سے وہ آگے آئے اور مارکٹ میں تہلکہ مچا دے توفان برپا کر دے ہاں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بہت سارے کتابی کاغزی کلمی کنگز کو جن کی عمریں بھی اب بہت ہو گئی ہیں ان کو شکمن گل نے بتایا کہ بھائی 22 سال کی ہی نہیں عمر میں ڈبل چینچری کیسے کرتے کیسے دکھاتے کہ ڈبل چینچری ہوتی کیا ہے وہ نہیں ایک سو پچاس بولوں میں دو سو آٹرن بنا کے اپنی مرضی سے آؤ ڈھوکے گیا وکٹ کب دے نہیں ہے اس کو پتا ہے کتنا مارنا ہے اس کو یہ پتا ہے اچھا جو جو آیا وہ اس کو صرف یہ شاواشی دے کے چلا گے کہ تو ہی مارے گا فٹس کی فٹس کا جو لیول دیکھا ہے نا بہت پاکستان کیا آپ نے یو یو ٹیسٹ کیوں بن کر دی ہے پچاس کر کے بندہ آپ رہا ہوتا ہے وہ بھائی وہ پہتیس چیلیس ووہر میں پلیس کر کے ڈبل لے رہا تھا لگا تار دو سے تین ڈبل لیتا ہوئے دیکھا ہے میں نو سے مائیکل بریشویل کے سینٹر کیا گئی سارا کا پیارہ سب کا دولارہ ٹھیک ہے اور اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی کسیسنسی کو شوکیا ڈبل لیتا ہے مطلب لوگ کہہ رہے تھے اچھا یہ دوباری ہے تو باکستان کو ٹھوک کر آئی ہے تو گھنڈے کی کینگ کو سلا کے لٹا کے بجا کے آئی ہے گھنڈے کی کینگ کی اور اس کے بعد تین ڈبل لگا کے کون ڈبل سینٹری کرتا ہے وہ بھی لوگ کی فرگیسن کو 93 پہ چھککا مارا ہے میرے گھنڈے نے کبھی یہ بتا ہے 93 پہ چھککا مارا ہے اب یہ چالیس بولیں پی جاتا ہے اپنے سو کے چکروں میں گھنڈے کا کیک اسے کہتے ہیں دیکھ لو میریٹ میں کس طرح کھیلتے ہیں کہ باہر اکاؤنٹیبلیٹی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے اب کونسی بول کو ہٹ کرنا ہے وہ اگر ہٹ نہیں کرے گا تو تو گھنڈے کا کینگ کیلائے گا ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہر اس بول کو میریٹ میں چھککے ماننے والی بھی سینگل جو نکالتا ہے میرا گھنڈے کا کینگ اور نیوزی لینڈ کی اگنس شبمن گل نے کاریخ رکم کر دی تحاس رچ دیا کمال کر دیا دمال کر دیا سپر دمال کر دیا شبمن گل نے اپنا پہلا دو سو اور لگ اثر ہے کہ بھارتی ملے پاس کوئی مراد بنا کے دو دو سو مار رہے ہیں نو چھکے انیس چھوکے ایک سونچاس گھندے دو سو آٹرنس ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ایک اب بہت شبمن گل آؤٹ آؤٹ کلاس آؤٹس ٹینڈنگ بیٹنگ کیا ہے شبمن گل نے ابھی بتا دیا ہے کہ وہ ہے ینگ انڈیا کا نیا فیوچر سٹار بہت ہی کمال بلے بازی ہوئی ہے پہلا ہی میچ تھا لیکن جو شبمن گل کی جو آج انڈ کے اس نے ہٹنگ کیا ہے اور اسے پہلے جو اس نے بیٹنگ کیا ہے یہ ایک بات بتا دیا ہے کہ جو انڈیا کا جو فیوچر ہے وہ بڑا دمدار ہاتھوں کے اندر ہے اور ہم بات کر رہے تھے ایون کافی لوگ بات کر رہے تھے کہ شبمن گل کو اول ڈیا میں موقع دیا ایشان کشن کے اوپر روئید شرمہ پر بڑا کٹیسائز ہو رہا تھا لیکن نہیں بھائی روئید نے ان کو موقع دیا اور آج آپ نے دیکھا کہ کیسے ڈیلیور کیا اس شبمن گل نے اور بتا دیئے کہ بھائی دو سو ایسے مارا جاتا ہے بھائی کمال قسم کی بلے بازی جو اس کی اگر آپ اتنی مچوریٹی سے کھیلتا ہے ٹیکنیک وائز یہ سالیڈ ہے بلے بات یہ سالیڈ ہے کسی بھی کنڈیشن میں اس کو کھلا لو لمبا یہ کھل سکتا ہے اور جب سٹیٹ ہو جاتا ہے تم لمبی بیٹنگ کرتا ہے اور لا گئے رہا ہے کہ بھارت کا فیوچر کا ویراٹ کولی یہ ہوگا یعنی کہ اگلے پانچ سال کے بعد سات سال کے بعد جب ویراٹ کولی ریٹائٹ ہو چکے ہوں گے اس ٹائم اگر ایک ایسے کوئی کھلا رہی جو سچن ٹرلگر یا ویراٹ کولی کی لائن پر رہ گا کوئی شبمن گل ہوگا کیونکہ کلاسیکل ہے لائن جس طریقے سے کھیلتا ہے ڈرائیز اس کے پکے ہیں ٹائمنگ اس کی پیور ہے ٹیکنیک وائز سولیڈ ہے ہر کنڈیشن پر کھیل سکتا ہے آج تو بھائی سولمن گل نے جو باری کھیلی ہے وہ تو مزہ ہی آگے کیا انیس انیس میں گل اور انیس میں وہ بتاتے ہیں فقر کی شاید اٹھارہ میں تو فاسٹس کے اس چکر میں بھی وہ اٹھارہ میں اس نے پاکستان کے خلاف ایک سو دو نٹ اوٹ کیا تھا شاہن افریدی کو پھینٹا تھا تو سب جی تیز کرے گا لیکن آپ سے کہا تھا مار کھائے توبہ 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 عزوان صاحب یہ چھکے اور آخری دیکھیں لوگ سو کے بعد ڈیلیر جاتے ہیں ستاسی بھالوں کا سو ہیں ایک سو پچیس ایک سو بھائیس بھالوں کا دیر سو ہیں ایک سو پینتالیس بھالوں کا دو سو ہیں توبہ توبہ اور آخری چھے چھکے چھے چھکوں میں دو چھکے آ رہے ہیں ٹکنر کو تین چھکے آ رہے ہیں پھر گوسن کو اور ایک چھکہ وہ لمبا شپلی کو مار مار کے اس نے آئی دنبا بنا دیا اتنا ہمارا کیویز کو ون مین اٹھے گا بھالوں کا نیو چیپین فر ٹیم انڈیا اور ہی بار بار آپ سے کہہ رہا تھا ہی ایک کمپلیٹ پلیئر دونٹ دونٹ میسے دونٹ ویسے مطلب کہ اکھیر ہوگی دو سو کو مزاق سمجھ لیا دو سو پہ دو سو پہلے روی شما مارا کرتا تھا پھر ریشن کیشن آیا اب شومنگیل اکھیر ہی لیول کی اس نے پاور ہیٹنگ کر دی کس نے سوچا تھا کہ یہ بھی دو سو بنا دے گا کیونکہ جس پوزیشن پہ انڈیا تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شومنگیل بچارا دو سو نہیں بنا پائے گا لیکن پانچ چھکے دو آور کے اندر تین لگا تھا فرگیو سن کو اسے چھکے مارکے دو سو مارے ہیں اکھیر لیول کی وہ بلے بازی کر گیا مجھے یقین نہیں ہو رہا کی مطلب کہ کیا زبد اس قسم کی لڑکے نے انیس کھیلی گیا روی شرما ویڈاڑ کولی فلوپ مجھے کس نے سوچا تھا کہ انڈیا تین سو پلس رنسپ کر لے گا لیکن اس لڑکے نے دھمت بھی ہاری شروع کیا اند تک ختم کر کے لے کے گیا پہلی بول سے کھیلتا رہا اور اند تک لے کے گیا کہ آپ دیکھیں کہ اتنے آرام سے وہ چھکے مار رہے ہیں فرگیو سن جتنی پیس کو چھکے مارنا کوئی عام بات نہیں ہوتی لیکن اس کو مارے اس نے دکھایا کہ اس کے پاس کتنی فرنس ہے کتنی پاور ہے مطلب کہ دو سو کرنا کوئی عام بات ہوتی ہے اس نے بتایا کہ کیوں اس کو اس کو کہتا ہے جس موڈ میں اس وقت شبمن گل ہے وہ کہتا ہے بھائی میں اکیلے کر دوں گا چھوڑ دو سب چھوڑ دو سب ہڑ جاؤ سائٹ پہ میں اکیلے کر دوں گا سب کل 208 رنس دابل ٹن پر شبمن گل ابھی مطلب عشان کشن کی طرف سے آئے تھے اس کے بعد جو ہے سب کہہ رہے تھے کیوں عشان کشن کو نہیں کھلا رہے ہیں کیوں شبمن گل کو گھرا رہے ہیں اس نے کہا میں بھی کر کے دکھاتا ہوں میرے پاس بھی یہ تنپڑے تنپڑے کیا آپ بولوں بھائی لفظی غائب کر دی ہے شبمن گل نے تو شبمن گل نے اس وقت کے اوپر جو آج سویرہ الیگنس الیگنس پرسونیفائی ہے یہ ڈبل تھماکہ ہے یہ ڈبل سنچلی ڈبل تھماکہ ینگس انڈین تو ون تھاؤزن اوڈی ایرانس نی the only انڈین the fastest انڈین ڈبل تھو ون تھاؤزن اوڈی ایرانس اور ساتھ ساتھ ینگس ینگس ٹوف آل پہلا دوستوں مارنے والا چوبیس سال کی اشان کشن تھے کچھ دن بعد ہی انہوں نے ایک مہینے کے اندر اندر تہیس سال کی عمر کے اندر ایک پھیٹا لگایا what a magnificent انڈین پائیس شبمن گل پچھلی کچھ دنوں سے انڈیا کی جو بیٹنگ پاور راؤس ہے وہ ایک دفعہ پھر راج کرنے لگی یہ پوری دنیا کے اوپر پہلے ویرات کھولی تھے پچھلی میچ میں 110 والو پہ 166 شبمن گل نے بولا بھئی آپ میرے پاس رکو آپ مجھے چھوڑو آپ کو لوگ king بولتے ہیں تو لوگ مجھے prince بولتے ہیں میں prince والی آئیننگ کھل کے دکھا what a brilliant innings شبمن گل مزہ آیا دیکھنے کا سویرہ elegance personified تھی جس طرح میں نے بولا یہ سب double century نہیں ہے آخر میں جس طرح لوگی فرگسن کو تین چھکے مار کے double century کرنا یہ آسان کام نہیں ہے لوگی فرگسن دنیا کا one of the fastest ترین بولر ہے اس وقت اور اس کو جس طرح تین چھکے مار کے بیٹا لگایا he deserves a clap مطلب یہاں تالی بجانی پڑے گی شبمن گل کے لیے کمال کیننگز کیا خوبصورت leg glance دے کیا خوبصورت square cuts دے کیا خوبصورت straight drive تھی مطلب ہر بک کا شورٹ موجود تھا پل شورٹ سو